اسلام علیکم ہوتی جبکہ متازویک کے اندر وہ سارے انیمالز آ جاتے ہیں جنہیں کے اندر آرگن اور ٹیشوز پریزنٹ ہو سو پیرازویک کے اندر صرف ایک فائلم آتا ہے فائلم پوریفرا اس کے بعد جتنے بھی فائلم ہیں وہ متازویک کٹیگری کے اندر آتے ہیں سو اس کا مطلب ہے یہ سیکنڈ فائلم بھی متازویک کٹیگری سے بیلونگ کرتا ہے سو فائلم نیڈیریہ اور سیلنٹریٹا نیڈیریہ کا جو ورڈ ہے یہ گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نیٹل نیٹل ایک سٹنگنگ پلانٹ کو بولتے ہیں سو اس کا مطلب ہے ان کے اندر کوئی بائٹ کرنی کی ایبیلیٹی ہے ان اینیملز کے اندر اور اس ان اینیملز کے اندر زہر موجود ہے سو یہ آپ نے کوئی بھی جو فائلم ہے اسے ریمیمبر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو اینیملز کی آپ نے اگزامپل یاد کر لینی ہے اور جیسے ہی آپ کسی اینیمل کو یاد کر لیں گے اس کی سٹرکچر آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس فائلم کے کرکٹرسٹکس بھی لگ سکیں گے جیسے فائلم پوریفر آگے اندر آپ نے سپنجز کو ذہن میں بٹھا لینا ہے اور اس فائلم کے اندر آپ نے جیلی فیش اور سی اینیمون یا ہائیڈرہ کو ذہن میں بٹھا لینا ہے ٹھیک ہے سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فائلم نیٹ ایریا اور سیلنٹ ریٹ اس فائلم کی سب سے پہلے ہم ہیبیٹیٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ فائلم کی انیملز کہاں پر آپ کو ملیں گے یہ میرین وارٹر میں زیادہ تر ہوں گے پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ایکوائٹک ہیں یہ صرف آپ کو پانی میں ملیں گے اور پانی میں کہاں پر ملیں گے سمندری پانی میں زیادہ ملیں گے کچھ آپ کو فریش وارٹر میں بھی ملیں گے جیسے کہ کچھ سپیشز ہیں ہائیڈرہ کی ٹھیک ہے ان کی سیلولار آرگینیزیشن کی بات کی جائے تو جیسے میں نے آپ کو بتائی یہ میٹازویک ہیں تو اس کا اندر آرگین پریزنٹ نہیں ہوتا بارڈی لیئر کی بات کی جائے تو بارڈی لیئر ان کی ڈپلو بلاسٹک ہے یعنی دو لیئرز ہوتی ہیں ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم اور جو ان دونوں کے درمیان کی جو سپیسے اسے میزوگلیا کہا جاتا ہے فائلم پوریفرہ کے اندر بھی سیم یہی کنڈیشن ہم نے سٹیڈی کی تھی بارڈی کی بات کی جائے بارڈی کی بات کیا ہے پوریفرہ کے سیلوم بارڈی کی سے بولتا ہے سیلوم بارڈی کے بات کی جائے تو ان کے اندر بارڈی کی بیٹی نہیں ہوتی اور جن انیمالز کے اندر بارڈی کی بیٹی نہیں ہوتی وہ کون سے ہوتے ہیں وہ اے سیلومنیٹ ہوتے ہیں سمیٹری کی بات کی جائے ریڈیل سمیٹری ہوتی ہے یعنی آپ ان کو ایک پلین سے زیادہ جگہ سے کاٹ کے دو ا scap میں ڈبائد کر سکتے ہیں یعنی 줄ی کو اپ یہاں سے کاٹیں جہاں سے بھی کاٹیں یہ دو ایکول ہاف میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے اس طرح ایسے نہیں اسی طریقے سے آئیڈرا کو اگر آپ کاٹیں تو یہ ایک پلین سے زیادہ جگہوں سے دو ایکول ہاف میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے سیمیٹر کی ہم نے دیکھ لی اچھا فائل نیم نیڈ ایریا کے جو اینیملز ہیں یہ دو فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں اور وہ دو فارم کونسی ہے پہلی پولی فارم سیکنڈ میڈیوسا فارم پولی فارم کیا ہے پولی فارم یعنی یہ اینیمل ان میں سے بعض اینیملز ایسے ہیں جو اپنی جگہ پر سٹل رہتے ہیں یعنی کسی جگہ کو پگڑ کر کسی وطر بغیرہ پر یہ سٹل چپک جاتے ہیں اور وہیں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں سو سیڈنٹری فارم ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسرے ان میں ایسے اینیملز بھی ہیں جو موو کرتے ہیں اور ایسے اینیملز کو میڈیوسا فارم میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے سو پولیپ اینڈ میڈیوسا آپ نے یاد رکھنا ہے ابھی ہم ڈائیگرام کی طرف بھی جانے والے ہیں اچھا جو ان کی پولیپ فارم ہے اس سے کورل ریفز بنتے ہیں سو آپ نے کورل ریفز کا ورڈ سنا ہوگا بہت پیارے کلر فول چٹانے سے ہوتی ہیں جس کی اوپر آپ کو اینیملز لہ لہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو یہ جو ہوتے ہیں یہ کورل ریفز ہوتے ہیں سو اس کا مطلب ہے جو پولیپ ہیں یعنی پولیپ فارم آف نیڈیریہ کو ہم کورلز بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے پولیپ کا ہم سیکنڈ نام کیا کہہ سکتے ہیں کورلز سو یہ بہت آپ نے ورڈ سنا ہوگا کورلز اور کورلز ہے ہی پھر کورل ریفز بنتے ہیں یعنی ان پولیپ فارم کے اندر ابھی ہم دیکھنے والے ہیں کیلشیم یعنی لائم سٹون پروڈیوس ہوتا ہے جو پولیپ جب ڈیڈ ہوتے ہیں وہ اکٹھا ہوتا رہے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی لائم سٹون کی چٹانے بنتی ہیں اس کی اوپر پھر پولیپ گروہ کر رہے ہوتے ہیں سو ایک کولونی سے بنی ہوئی ہے جسے کورل ریف کہا جاتا ہے اور یہ بہت بینیفیشیل ہوتی ہے باقی آرگنیزم کے سروائیویل کے لیے ان کو شیلٹر ملتا ہے جہاں سے فوڈ بغیرہ ملتا ہے سو پولیپ میکس کورل ریفز یہ پوائنٹ بھی آپ کو آنا چاہیے دیار کلر لیس نیٹیریہ کے جتنے بھی انیوالز ہیں وہ کیا ہیں کلر لیس ہیں ان کا اپنا کلر نہیں ہوتا لیکن کورل ریفز کی اگر بات کی جائے اس میں جتنے بھی پولیپس ہیں وہ بہت کلر فول ہیں تو ان کے اندر کلر کہاں سے آتا ہے وہ یہاں سے آتا ہے کہ ان کے اندر ایک قسم کا الگی پریزنٹ ہوتا ہے جیسے زوز انتھلائی کہا جاتا ہے اور یہ الگی ڈیفرنٹ کلر پروڈیوز کرتا ہے اور یہی الگی ان کو کلر بھی پروائیڈ کر رہا ہے اور بہت سارے پولیپ کی جو سپیشیز ہیں انہیں یہ فوڈ بھی پروائیڈ کرتا ہے الگی آپ کو پتا ہے فوتو سینسیس کرتے ہیں جو اپنے لیے فوڈ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ کورلز جو ہیں یا پولیپس جو ہیں یہ ایک یوارڈ ہے یہ اس فوڈ کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ الگی کے علاوہ ادھر سارسز سے بھی فوڈ ایٹ کرتے ہیں جو اینیملز ہیں سمال فیشز ہیں وارٹر کے اندر انہیں ایٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹینٹیکلز کی مدد سے ابھی ہم سٹرکچر میں دیکھنے والے ہیں یہ آگے کا پوائنٹ سٹیڈی کرنے سے پہلے ہم سٹرکچر کی طرف جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ دو فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں پولیپ اور میڈیوسا پولیپ کی اگزامپل پولیپ جنہیں کوریلز بھی کہا جاتا ہے پولیپ کی اگزامپل ہم سی اینیمون کو لیں گے اور میڈیوسا کی اگزامپل جیلی فیش آگے پولیپ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں اس میں یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے سی اینیمون کی ٹھیک ہے سمندر میں یہ موجود ہوتے ہیں سٹرکچر کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کو ایک ہال سا نظر آ رہا ہے اسے ماؤتھ آپ کہہ سکتے ہیں اب کیوں کہ ان کی باڈی کے اندر یہاں سے ہی فوڈ اندر جاتا ہے اور یہاں سے ہی نکلتا ہے اس لیے ایسے ہم اینس بھی کہہ سکتے ہیں سو دس اس ماؤتھ اینس بہتھ ٹھیک ہے اس کی ایردگیت ایک اورل ڈسک ہے اور یہ اورل ڈسک ہیلپ کرتی ہے ان کو بعض اوقات اس پور کو بند کرنے کے لیے اور اندر کا ان کی جو سٹرکچر ہے وہ ایک سکیلیٹن کی طرح بیہیو کرتی ہے اور فرم ہو جاتی ہے یعنی وارٹر کا پریشر مینٹین کرتی ہے سو ان کے اندر جو سکیلیٹن ہے وہ کونسا ہوتا ہے نیکس پوائنٹ کی طرف یہ آ جاتے ہیں سکیلیٹن ان کے اندر کونسا ہوتا ہے ہائیڈرو سٹیٹک یعنی کہ یہ وارٹر کو اپنے اندر جمع کر کے اپنا سکیلیٹن یا اپنی سٹرکچر کو مینٹین کیا ہوتا ہے اور وارٹر کو اپنے اندر کیسے جمع کرتے ہیں کہ یہ اورل ڈیس کی مدد سے یہ سپور کو بند کر دیتے ہیں اور وارٹر جو اندر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ایک سٹرکچر ان کی مینٹین کر رہا ہوتا ہے اوکے اورل ڈیس کی ہو گیا ماؤس کی ہو گیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اورل ڈیس کی اور ماؤس کی ایرد گیرل آپ کو کچھ پتلے پتلی سی ٹیوبز نظر آ رہی ہوں گی اور فلیکسیبل ٹیوبز ہوتی ہیں انہیں ٹینٹیکلز کہا جاتا ہے ٹینٹیکلز کیا ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ان سٹرکچرز کے لیے بکاوز ٹینٹیکل انہیں فوڈ کیپچر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ٹینٹیکل ایسے موو کر سکتے ہیں اور جیسے کوئی فیش آگی تو اس فیش کو کیپچر کر کے یہ ماؤس کی اندر ٹینٹیکلز دھکیل دیتے ہیں جیسے بازو کے ساتھ ہم کوئی چیز پکڑ کے اپنے موو میں لے کے جاتے ہیں سو یہ ٹینٹیکلز کا فنکشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ٹینٹیکلز میں سٹنگنگ سیلز بھی موجود ہوتے ہیں جیسے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اندر سٹنگنگ سیلز یعنی زہر پروڈیوز کرنے والے سیلز بھی ہوتے ہیں ان کی طرف ٹھوڑی دیر میں ہم جانے والے ہیں اوکے پھر ان کی یہ آوٹر باؤنڈری جو ہے اسے ہم ایکٹوڈرم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈپلو بلاسٹنگ دو لیئرز ہوتی ہیں یہ ایکٹوڈرم یہ اندر کی جو باؤنڈری ہے اسے اندر کی جو لیئر ہے اور اندر کی لیئر کے اندر کی جو سپیس ہے اسے گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کہا جاتا ہے یعنی میزوگلیا کہا جاتا ہے اور نیچے اگر ہم دیکھیں تو ایک بیسل ڈسک موجود ہوتی ہے اور اس ڈسک کے اندر یہ جب فوڈ کھاتے ہیں اس میں سے جو کیلشیم اور کاربن ڈائیک سائیڈ اور کاربونیٹ اس کو ایک کٹھا کرتے ہیں اور لائم سٹونگ بناتے رہتے ہیں جسے ہم کیلشیم کاربونیٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس لائم سٹونگ کو کیلشیم کاربونیٹ کو سٹور کر کے یہ اپنی بیسل ڈسک میں سٹور کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نیچے سے باری ہو جاتے ہیں اور اس مندر میں آپ نے آپ کو ایک جگہ پر جمع کر رکھے رکھنے میں یہ کیلشیم کاربونیٹ یا لائم سٹونگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور اسی کیلشیم کاربونیٹ سے پھر کارل ریفز بھی بنتے ہیں جب یہ مر جاتے ہیں یہ کیلشیم کاربونیٹ وہیں پر بڑھا رہتا ہے یعنی بہت ساری اپنی نمبریں کینکریز کرتے ہیں اسے ہم ابھی ریپروڈکشن میں دیکھنے والے ہیں آپ میڈیوس آفارم کی طرف اگر ہم جائیں وہاں پر ایکزامپل ہے جیلی فیش کی تو سیم سٹرکچر ہے تقریبا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اوٹر باؤنڈری ہے جیسے ایکروڈرم بولیں گے یہ انر باؤنڈری ہے جیسے اینڈرڈرم آگے اور درمیان میں کچھ ایسے ٹینٹیکلز ہیں جنہیں اورل آمز کہا جاتا ہے جو زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور زیادہ ان کے اندر سٹنگینگ سیلز موجود ہوتے ہیں زیادہ زیر پروڈیوس کر سکتے ہیں اور یہ پکڑ کے ماؤتھ کے اندر چیزوں کو دکھائلتے ہیں تاکہ ایٹنگ کر سکیں اور یہ درمیان جو سپیس ہے ایسے گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں پولپ کی سٹکچر کو ہم اُلٹا کر دیتے ہیں تو میڈیوسا بن جاتے ہیں یعنی جو موو کرنے والے نیڈیریان ہیں ان کے اندر جو ٹینٹیکلز ہیں وہ نیچے والی سائیڈ ہیں جبکہ جو پولپ ہیں یعنی ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے اینیملز ہیں ان کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ اوپر کی طرف ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کانسیپٹ بھی آپ کو سمجھا دیا اوکے سٹکچر ہمیں سمجھ آگئی اب ہم چلتے ہیں باقی کے پوائنٹس کی طرف سکیلیٹان ہم نے ڈسکاز کر لیا ان کے اندر ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹان ہوتا ہے یعنی یہ فوڈ کو اپنے اندر سٹور کر لیتے ہیں اور اپنی شیب مینٹین رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر کیلشیو کاربونیٹ بھی ہوتا ہے جو بھی جو ایک کسم کا سکیلیٹان ہی پروائیڈ کر رہا ہے یعنی انہیں اینکر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ ایکسکریشن اور ریسپائریشن کیسے ہوتی ہے ان کے اندر وارٹر انٹر کرتا ہے ماؤت سے اور وہاں سے ایکسکریشن جو ان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور ریسپائریشن جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے آپ ان کو یہ ماؤت اور اینس والا پورشن چاہیئے اور وارٹر کے ذریعے جی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے ہمیں اسے ڈیفیجن بولیں گے ڈیفیجن کے ذریعے ایکسکریشن اور ریسپائریشن دیکھی جاتی ہے پھر ریپروڈکشن کے بات کی جائے تو ان کے اندر ریپروڈکشن دو ڈائپ کی ہوتی ہے ایسیکشوری پروڈکشن ایسیکشوری پروڈکشن ایسیکشوری پروڈکشن رہتے ہیں کولونیز بھی بناتے ہیں اور فرگمنٹیشن کیا ہوتا ہے اگر ان کا کوئی پارٹ مسٹیکنلی کٹ ہو جائے تو وہ پارٹ اگین سے اگنیو آرگنیزم بن جاتا ہے سیکچواری پروڈکشن کیا ہوتا ہے سیکچواری پروڈکشن کے اندر دو ٹائپ کیا انٹرنل ایکسٹرنل یعنی باز سیکچواری پروڈکشن کے پروسس میں انٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے باز میں ایکسٹرنل کچھ اینیو آرگنیز کے اندر ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے جیسے کہ یہ سپامز اینڈ ایگ پروڈیوز کرتے ہیں دونوں ٹائپ کی آرگنیزم میڈیوزا اینڈ پولیف دونوں ایگز پروڈیوز ہوئے سپام پروڈیوز ہوئے یا تو یہ ایگ اور سپام دونوں پانی میں ریلیز ہو جائیں گے جسے ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کہیں گے ایگ اور سپام آپس میں ملیں گے لاروہ بنے گا لاروہ فلوڈ کر سکتا ہے ٹریول کر سکتا ہے کہیں پر اگر وہ پولیف فارم کا لاروہ ہے تو وہ لاروہ کہیں پر سیٹل ہوگا اور ایک پولیف آرگنیزم جنم لے گا اگر وہ لاروہ جو ہے میڈیوزا فارم کا ہے تو وہ گروہ ہو جائے گا اور پانی میں تیرتا رہے گا ٹھیک ہے فلپ کی طرح یہ تیر رہی ہوتی ہیں جیلی فیش اور ان کے لاروہ کا سیکنڈ نام ہے پلینیولا ٹھیک ہے اور انٹرنل فرٹیلیزیشن کیسے ہوتی ہے کہ ان کی باڈی کے اندر اگ پروڈیوس ہوتا ہے اگ ریلیز نہیں ہوتا بات سپم جہاں سے ریلیز ہو رہے ہیں سپم باڈی کے اندر آتے ہیں یہاں پر اگ ہے اگ کے اندر سپم کے ساتھ فرٹیلیزیشن ہوتی ہے زائیگوڈ بنتا ہے لاروہ بنتا ہے لاروہ جب بڑا ہوتا ہے تو ان کی باڈی سے اس طریقے سے گیسٹو ویسکولر کیوڈی اور ماؤس سے ریلیز ہو جاتا ہے اور وہ لاروہ اگینس این نیو آرگنیزم بنا دیتا ہے اوکے اس کے علاوہ جو لاسٹ ٹیپ ہے جہاں پر میں نے نیڈو سائٹس لکھا ہوا ہے نیڈ ایریا جیسے میں نے آپ کا بتایا تھا ان کے اندر سٹنگنگ سیلز ہوتے ہیں ان سٹنگنگ سیلز کو نیڈو سائٹس کہا جاتا ہے نیڈو سائٹس یعنی وہ زہر اور پنچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں زہر پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں سٹنگنگ سیلز کہا جاتا ہے سٹرکچر کی بات کی جائے تو اس طریقے سے سیلز ہوتے ہیں یہ ان کا نیوکلیس آگیا یہ سیل آگیا سیل کے اندر کی اپسیول ہوتا ہے جس کے اندر زہر پروڈیوز ہوتی ہے اور کیپسیول کی اوپر ایک پتلی سی ٹیوب ہوتی ہے جس کی اوپر اس طریقے سے کانٹے سے ہوتے ہیں ان کانٹوں کو نی میٹو سسٹ کہا جاتا ہے общем ہے اور یہ کانٹے کیا کرتے ہیں ٹینٹیکلز میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہصوری یہ پورا جو نیڈو سائٹس ہیں یہ ٹینٹیکلز میں موجود ہوتے ہیں اور ان میں جو نیمیٹو سیسٹ ہیں یہ جو کانٹے ہیں یہ آرگنزم کو ایسے جب پکڑتے ہیں تو یہ کانٹے اس آرگنزم میں داخل ہو جاتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس ٹیوب کے انڈ سے یہ وینوم ان کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں اور وہ آرگنزم جو ہے کیونکہ چوٹے چوٹے آرگنزم کو یہ ایڈ کرتے ہیں پھر وہ بے ہوچ ہو جاتے ہیں تو یہ پھر اسے ایڈ کر لیتے ہیں اور ان میں کچھ اتنی زہریلے ہیں کہ انسانوں کو بھی نقصان دے سکتے ہیں وہ زیادہ سخت زہر ہو سکتی ہے کچھ جیلی فیشز یہ ہم ایگزامپل سٹڈی کر سکتے ہیں اور اب ہم ایگزامپل کے بات کرتے ہیں تو ایگزامپل میں یہ سی اینی مون آگیا یہ جیلی فیش آگیا اس کے علاوہ کورلز میں ہمارے پاس کچھ کورلز ہارڈ کورلز ہوتے ہیں یعنی سخت کورلز ہوتے ہیں جس میں برین کورلز کی ایگزامپل آگی کچھ کورلز سافٹ کورلز ہوتے ہیں پلانٹ کی طرح دیکھتے ہیں موو کر رہے ہوتے ہیں پانی کے اندر اس میں ہمارے پاس گرگونیم اور اس کے علاوہ سی فینز اور اس ٹائپ کی آرگینسومس آ جاتے ہیں اور میڈویسا میں جیلی فیش کی ایگزامپل آپ نے ایگزامپل رکھنی ہے ہوفیلی آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا نیسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ